نمسکار جوہار کچھ تو آخر کمی ہے ہی آزسو پارٹی کے سپریموں سودیس محتوں میں یا پھر ان کے جناندھار میں کہ جہاں بیہار میں ایک سیٹ پانے والے ہم پارٹی کے نتا جیترامان جی کو کیبنٹ منتری بنا دیا گیا اور وہیں دوسری بار جیتے ہوئے چندرپرکاس شودری کے نام پر چرچہ تک نہیں ہوئی کیا اسے لے کر کبھی سودیس محتوں نے بھاجپاہ اکمان کے ساتھ بات چیت کی کی ایسا نہیں کرنے سے جھرکھنڈے کے جناندھار جو ہیں اس پر اثر پر رہا ہے اور اس کو لے کر کے ایک سموچت کو ایسی وستہ یا سمادھان کیا جائے کہ کم سے کمون کی پارٹی کے کسی امنے جو جیتے ہوئے سامسد ہیں ان کو منتری بنایا جائے تو سودیس محتوں کی اپنی راجنیتی چل رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ سنتوست ہیں اور چندرپرکاس شودری ٹھیک ہے کہ سامسد بن گئے دوسری بار بن گئے تو اس وار بھی ان کو جو ایک سامسد کے ناتے جو بھی ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا لیکن وہیں پر بھاجپاہ ہی کمان اور انڈیا ہی کمان نے جیتنا مانجی کو جو کہ بیہار کے پر مکمنتری بھی ہیں ان کو موقع دیا گیا اور اس پر کسی نیتہ 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 کی یہاں تک کہ بیہار پردیس بھاجپاہ کی طرف سے نہ کوئی اپتی ہوئی نہ نیتیس کمار مکمنتری بیہار کی طرف سے کوئی اپتی ہوئی نہ جدیو کے کسی نیتہ 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 کی یا قرار کا معاملہ ہے یا وسواز کا معاملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسو پارٹی کے سپریموں سودے سماتوں سے اور چند پرکاس چودری سے ادھیک بشواس پی امودی کو جیتنا مانجی پر ہے جبکہ دونوں راج میں بکاس کی سکت جرورت ہے اور اس کے لیے تمام طرح کے کام کرنے کی جرورت ہے جرگنڈ میں تو سنسادھن بھی ہے بھرپور سنسادھن سے بھرپور ایک راج ہے لیکن وہاں کے منطری کو کیوں وہاں کے ایک سانست کو کیوں نہیں موقع دیا گیا یہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے اور اس پر بھویس میں سمب ہے کہ کوئی سوال بھی اٹھے لیکن جیتنا مانجی کو پہلی بار میں ہی کیوں منطری بنا دیا گیا اور وہ بھی راج منطری نہیں کیبنٹ منطری کی سپت انہوں نے لی تو یہ دکھتا ہے کہ بیہار نے تمام ستہ بیرود ہی لہر کے باوجود اچھا پردرسن کیا گٹ مندھن کے تال مل کے بعد انڈیے کے گٹ مندھن اور دلو کے تال مل کے بعد جبکہ جھار گھنڈ میں جو امید تھی وہ ایسا نہیں ہوا بارہ انہیں دو ہزار انیس کے سمسدی چنان میں سیٹ ملی تھی بارہ سیٹ اب حجبہ کو اس وار جو ہے وہ اور انڈیے کو وہاں نو سیٹ سے سنتوشت ہونا پڑا تو یہ سب کیا درسار ہیں کہ آپ کہیں نے کہیں جس روپ میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے وعدے کو لوگوں نے ناکار دیا آپ پر بہت بھروسہ ان کا نہیں ہے اور صدیسمہ تو صرف اپنی ایک جو ان کی راجنیتی ہے جس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں اس میں وہ سنتوشت ہیں انہیں کیا مطلب کی چند پرکاس چودری کو بھی منتری بنایا جاتا اور ہے کیونکہ دوسری بار جیتے ہوئے سامسد ہیں لیکن دیکھ رہا ہے کہ جیتا نام مانجی بھاجپا ہی کمان کے لیے یا انڈیا ہی کمان کے لیے جیادہ مہت پرون ہیں اور صدیسمہ تو اور چند پرکاس چودری اس طرح سے مہت پرون کے لیے نہیں ہیں جس طرح سے جیتا نام مانجی ہیں ایک بہت ہی دوسری ڈھنگ کی سوشل انجنئرنگ کی جا رہی ہے تیسری ٹر میں پی موڈی کے تیسری ٹر میں اس طرح کی ایک الگ ایک روک ہے اور ایک الگ ایک دسان نردیسن کے طرح یہ سب کام کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے بھویس میں جو چناو ہیں اس کی بھرپائی صحیح ڈھنگ سے کی جا سکے اب ستہ بیرودھی لہر کو کس روپ میں در کیا جائے گا کس روپ میں اس کو گمبرتہ سے لیے جائے گا کس روپ میں اس پر عمل کر کے ان سمسیاؤں کی پورتی کی جائے گی یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ستہ اب بیرودھی لہر تو اب تورنت تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے وہ تو ستہ میں آنے کے بعد سے جیسے ہی لوگوں کی امید رہتی ہے اکامشاہ رہتی ہے اس کی پورتی نہیں ہوتی ہے تو وہی لوگ جو ہے وہ ستہ کے بیرودھی ہو جاتے ہیں تو ایسے میں بیہار کو کیونٹ میں اور منطریوں کے درجے میں اچھے اور اسطحان پر رکھنا اور اس حساب سے آسو پارٹی جو کی گٹوندھن ہے انڈیا کا ترجیح نہیں دینا اور اس کے برق سے ایک سیٹ والے ہم پارٹی کے مکھیا اور سروے سروہ جتنا منجھی کو گیبنیٹ ایسر کا منطری بنانا تو یہ صاف دکھ رہا ہے کہ ایک سوسل میسیج جو ہے ایک سب ہی سماج کے لوگوں کے لیے پی ایم موڈی دینا چاہ رہے ہیں اور اسے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھابنہ کس روپ میں ہے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا بسواس ناراب اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے پہلے اسے پرچارت کیا گیا سبھاؤں میں کہا گیا لوگوں نے سرو میں بسواس بھی کیا اس کے لیے یوجنائیں بھی سرو کی گئیں لیکن اب لوگ اب ان یوجناؤں سے یا تو کہیں نہ کہیں تھک ہار گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے لیے بندھن ہے اس سے بہتر اور لائف کی کوئی اگر کلپ نہ کی جا سکتی ہے سرکار کے دورا تو سرکار کو کرنی چاہیے سبدہ بڑھانے کے لیے کرنی چاہیے اور خاص کر سکچہ اور سواست میں تو بہت جرورت سے ادھیک دیان دیان دینا چاہیے کیونکہ یہ تو سیکٹر دس سال میں ہی پی ایم موڈی کے دس سال میں ہی جس روم میں دکھنا چاہیے تھا وہ دراصل دکھ بھرتی سماجی بیوستہ کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکے اور اس کے فلس اس کے صوروپ وہ کام کر سکے اور اس کے ادھار برو دے سوراج کا بکاش شفوں نوکری پا لینا نوکری کے ماندیم سے کچھ آرتھیک اپارجن میں تھوڑی سے سو تنکتہ کا ہو جانا یہ نیجی تو ٹھیک ہے نیجی بیکتگت بیکاس تو ٹھیک ہے لیکن اس سے کئی ایسی پرسانیاں پیدا ہوتی ہیں جو بعد میں بہت ہی مسکل کرتی ہیں اس بار کے چنام نتیجے کچھ اس کے سنکیت ہیں کہ ستہ بیرو دھی لہر کیسے کام کرتی ہے آپ جہاں بسواس سے میں ڈوبے ہوئے ہیں آتمی سواس سے بھرے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے اس طرح سے ستہ بیرو دھی لہر اپنی کام کر دیتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور بعد میں جو ہے اپنے راستے بناتے ہوئے آپ تیسری بار دیس کے پی ایم بنتے ہیں اور انڈیا کا ساتھ ہونے کی وجہ سے اگر انڈیا گٹ بندھن نہیں ہوتا تو آج بھات پا ستہ میں نہیں رہتی اور انڈیا بلوک کے لوگ ستہ میں رہتے تو اب دیکھنا ہے کہ گٹ بندھن انڈیا گٹ بندھن میں بھی بھاج پاہی کمان کس دل کو ادھیک ترجیح اور محتر دے رہا ہے اور اس میں جو لوگ پرانے ساتھی ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ڈھکے لے جا رہے ہیں اور جو نئے ساتھی ہیں ان کو ادھیک توجہ دیا جا رہا ہے اور اسی کا سنکیت ہے کہ جی طرح منجی کو پی ایم موڈی نے تیسرے ٹرم کے اپنے کار رکال میں ایک کیونٹ منطری کا درجہ دیا اور اس میں کہیں بھی چندرپٹکاس چودھری اور ان کے سپریوموں کی کوئی آواج یا کوئی ان کی مجبوطی اور جنادھار نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ شاید یہ ایسا ہمتی ہوگی کہ ہم اسی طرح سے سان سدور بھی دھائک رہیں گے اور کبھی جی راج میں اگر کوئی ایسا ستہ پریورتن ہوتا ہے تو وہاں پر اپ موکھ منطری ڈپٹی سی ایم کے بارے میں سوچیں گے اور پھر اس طرح کی کوئی بات ہوگی لیکن یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ جب جیتنا منجی کبنیٹ منسٹر بنایا جا سکتے ہیں تو جھرکھنٹ کے ایک پرتی ندھی کے طور پر چندرپکاس چودھری کیوں نہیں بنایا جا سکتے تھے اور اس کے لیے آسو پارٹی کے سپریموں نے کوئی بیٹنگ کیوں نہیں کی جبکہ دو بار کے سانسد اب تو ہو گئے چند پرکاس چودھری اور اس کے برقس جیتنا منجی کی اپنی پہنچ اپنی پرتشتہ پر مکھ منطری کا ہونا اور تمام ایسی چیزیں جو ان کی ضرورت ادھیک پر گئی بھاج پاہی کمان کو اور پی ایم مودی کو اور اس میں دور میں کہیں نہ کہیں آسو پارٹی کے سپریموں سودیس مہتو پیچھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہے بھائی اس میں ویدھام سوا چناب ہونے ہیں جھرکھنڈ میں دو چار مہینے میں اس کے بعد اس میں ان کی کتنی مانگ مانی جاتی ہے یا پھر وہ سمجھوتا کرتے ہیں اور سطح میں کسی طرح سطح کیا سفاس رہنے بنے رہنے کے لیے بس اپنے کو سیمٹاتے جاتے ہیں یا سیمٹتے جاتے ہیں یہ سب کچھ دن کے بعد تو پتا چلے گا ہی اور یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آخر سودیس مہتو بھاجپا کے ساتھ گٹ بندھن میں بنے ہوئے ہیں تو صرف اپنے سوارت کی پھرتی کے لیے یا کہیں کوئی جھرکھنڈ کی جنتہ بھی ان کے منویچار میں ہے نمسکار جہار